اسلام علیکم دوستو مرزا نصیر بیگ سے پاپاداری کا یہ بھی ایک اظہار تھا لیکن انسانی ضمیر کبھی نہ کبھی جاگتا ہی ہے مجموعی طور پر زاہد برا انسان نہیں تھا بس حالات نے اسے نجانے کیسی کیسی شکلیں اختیار کرنے پر مجبور کر دیا تھا سب سے زیادہ پریشان کن لمحات اس کے لیے پچھلی رات آئے تھے مرزا نصیر بیگ نے اپنی جس دلی کیفیت کا اظہار کیا تھا زاہد کو اس کا خواب میں بھی تصور نہیں تھا ان لوگوں نے جس طرح مرزا نصیر بیگ کو اس کی تمام تر برائیوں کے باوجود سینے سے لگا لیا تھا یہ معمولی کام نہیں تھا حالانکہ انہیں مرزا نصیر بیگ سے شدید نقصانات پہنچے تھے جن کی تفصیل زاہد کو معلوم ہو چکی تھی لیکن پھر بھی جب لارک انجلو اور مائیکل باہر نے مرزا نصیر بیگ کو اپنے ساتھ رکھنے پر اعتراض کیا تو سرحدات اللہ اور کمر مہتاب علی ان کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہو گئے تھے اور انہوں نے جن ج اس بات کا اظہار کیا تھا اس سے زاہد بہت متاثر ہوا تھا بعد میں مرزا نصیر بیگ نے جو رویہ اختیار کیا تھا اس سے زاہد کو اتمنان ہوا تھا ان لوگوں کے ساتھ رہ کر اگر مرزا نصیر بیگ کا کام بن جائے تو اس سے زیادہ بہتر بات اور کوئی نہیں تھی لیکن رات کو مرزا نصیر بیگ نے زاہد سے جو کچھ کہا تھا وہ زاہد کے لیے ناقابل یقین تھا کہ انسان پستیوں کے انتہا تک اس طرح پہنچ جاتا ہے کیا اقدار کوئی چیز نہیں کہ ایسے شخ جو زندگی کی بازی ہار رہا ہو اپنے محسنوں کے لیے مسلسل شیطانی عمل کرتا رہے نصیر بیگ نے زاہد سے جن خیالات کا اظہار کیا تھا وہ بڑے ہی پریشان کن تھے زاہد واپس تو آ گیا تھا لیکن ایک ذہنی کرب کا شکار رہا تھا پھر رات کو نصیر بیگ نے دوبارہ چولا بدلا اور ان لوگوں سے حلو برداری کی بات کی زاہد نے سوچا کہ ہو سکتا ہے اس کا ضمیر جاگ گیا ہو اور اس نے اپنے اس منصوبے کو تر کر دیا ہو حلو برداری میں زاہد بھی شریک کیا گیا تھا اور اس نے سچے دل اور خلوص کے ساتھ حلو اٹھایا تھا اور اس کے بعد خاصی حد تک مطمئن رہا تھا لیکن بعد میں اس کے دل میں پھر وہی وسوسے جاگ اٹھے تھے کم از کم مرزا نصیر بیگ کو اس سے تو اظہار کرنا چاہیے تھا اس کے دل میں کوئی کھوٹ نہیں رہی اور وہ ان کے ساتھ مخلصانہ طور پر کام کرنے کے لئے تیار ہے لیکن مرزا نصیر بیگ نے اس سے بھی کچھ نہیں کہا تھا اب بھی اس کے دل میں کوئی کھوٹ ہے زاہد کو نیند نہیں آئی تھی وہ بظاہر دوسروں کے ساتھ سوتا بن گیا لیکن نیند کا اس کے آنکھوں میں دور دور تک پتہ نہیں تھا نصیر بیگ اس سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا زاہد کی نگاہیں کئی بار اس کی جانب اٹھی تھی اور اس نے مرزا نصیر بیگ کو سوتا ہی پایا لیکن پھر اچانک اس سے احساس ہوا کہ مرزا نصیر بیگ اپنے جگہ سے اٹھا ہے زاہد کے دل میں مرزا نصیر بیگ کے لئے چور تھا اس نے فورا ہی آنکھیں کھول کر مرز اسے لمحے اس کا دل دھک سے رہ گیا مرزا نصیر بیگ چورو کی طرح جاگا تھا اور سونے والوں پر غور کر رہا تھا زاہد نے اپنے آپ کو ساکت کر لیا تاکہ مرزا نصیر بیگ کو اس کے جاگنے کا بھی احساس نہ ہو سکے پھر اس نے مرزا نصیر بیگ کو گاڑیوں کی جانی بڑھتے دیکھا اور اس کا دل خون ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ مرزا نصیر بیگ اپنے منصوبے کو مکمل کرنے کے لئے جاگ رہا ہے اور اس نے جو چکر چلایا تھا وہ سب جالی تھ وہ آہستہ آہستہ گاڑیوں کے قریب پہنچا زاہد اپنی تمام تر بینائی کی قوتوں کے ساتھ اس کی کارگردگی دیکھ رہا تھا مرزا نصیر بیگ نے جو کچھ کیا تھا وہ زاہد کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں رہا تھا وہ اندازے لگا رہا تھا کہ مرزا نصیر بیگ کیا کر رہا ہے اور فیصلے کر رہا تھا کہ اس کا اپنا کیا عمل ہونا چاہیے لیکن کم دیکھنا تو چاہیے کہ ہو سکتا ہے مرزا نصیر بیگ اگر کوئی مجرمانہ کاروائی کر رہا ہے تو دوسروں ہی کو اس کا علم ہو جائے بجائے اس کے کے زاہد اپنے وفاداری کو تر کر کے نصیر بیگ کے خلاف کوئی کاروائی کرے کوئی اور اگر اس سلسلے میں قدم اٹھا لے تو زیادہ بہتر ہے لیکن سونے والے گھوڑے بیچ کر سو رہے تھے اور کوئی بھی مرزا نصیر بیگ کی کاروائیوں سے باخبر نہیں تھا مرزا نصیر بیگ گاڑیوں کے پاس سے اپنا کام ختم کر کے ہٹا وہ پھر زاہی نے اس جانب جاتے دیکھا جدر وہ بچی سو رہی تھی اب کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں رہ گئی تھی مرزا نصیر بیگ اپنے شیطانی منصوبے کو مکمل کر رہا تھا زاہی اپنے جگہ سے اٹھا اور کوئی سوچ کر گاڑیوں کی جانب بڑھ گیا اس نے ان دو گاڑیوں کو دیکھا جن کے ٹائروں کی ہوا نکال دی گئی تھی تیسری گاڑی یقین ہے مرزا نصیر بیگ نے اپنے استعمال کے لئے محفوظ کی تھی زاہی نے ایک لمحے کے لئے سوچا اور دوسرے لمحے کو خموشی سے اس جیب میں چڑ گ گیا جس سے مرزا نصیر بیگ اتر کر گیا تھا پھر زاہی نے مرزا نصیر بیگ کو بچی کے ساتھ واپس آتے دیکھا اور اس نے اپنے آپ کو پوشیدہ کر لیا اسے گمان ہوا تھا کہ مرزا نصیر بیگ بچی کو گاڑی کے پچھلے حصے میں سلانے کی کوشش کرے لیکن نصیر بیگ نے ایسا نہیں کیا وہ سٹیرنگ پر گیا بچی کو غالباً اس نے سامنے والی سیٹوں پر ہی ڈال دیا تھا پھر وہ اقب میں آیا اور زاہی کو یہ خوب پیدا ہوا کہ اب وہ گا� آئے گا لیکن مرزا نصیر بیگ نے یہاں بھی ذہانتی کا کام لیا وہ شیطانی عمل کا ماہر تھا اور اپنی شیطانی ذہانت میں بے مثال زاہی نے اسے گاڑی کو دھکیلتے آگے کی طرف جاتے دیکھا اور خود دم سادے پڑا رہا اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ مرزا نصیر بیگ یہاں گاڑی اس لئے سٹارٹ نہیں کرنا چاہتا کہ دوسروں کی آنکھ نہ کھل جائے پھر نصیر بیگ نہایت محنت کے ساتھ گاڑی کو دھکیلتا رہا زاہی دیئے نہ سمجھ سکا تھا کہ وہ اسے کہاں تک لے جانا چاہتا ہے اس کا یہی خیال تھا کہ مرزا نصیر بیگ گاڑی کو دھکیل کر اتنا فاصلہ کر لینا چاہتا ہے کہ جب وہ اسے سٹارٹ کرے تو دوسروں کو اس کے بارے میں علم نہ ہو لیکن زاہی کوئی اندازہ نہیں تھا کہ گاڑی ڈھلان تک پہنچ چکی ہے پھر جب مرزا نصیر بیگ نے اسے سٹارٹ کر کے ڈھلان میں اتارا تو زاہی نے بے مشکل تمام اپنے آپ کو سنبھالا ورنہ وہ بھی ل� دکھ کر آگے کی سید پر پہنچ جاتا اور ممکن ہے مرزا نصیر بیگ کو اس کی وہاں موجود کی کا علم ہو جاتا گاڑی ڈھلان پر اتر رہی تھی زاہی سمجھ گیا کہ مرزا نصیر بیگ اپنے اس منصوبے کو آخری شکل دینے جا رہا ہے جو اس کے دل میں تھا لیکن اب زاہی کے اپنی کیفر جاگتی جا رہی تھی یہ شخص اس دنیا میں شاید کسی سے بھی مخلص نہیں اور جو کسی سے مخلص نہ ہو وہ انسان نہیں ہوتا زاہی کے دل میں پہلی بار مرز دوت کا احساس جاگا اور وہ اس احساس کے ساتھ گاڑی میں لیٹا دلانوں کا سفر تیہ کرتا رہا یہاں تک کہ یہ سفر ختم ہو گیا زاہی اپنے طور پر فیصلہ نہیں کر پایا تھا کہ اس سے کیا کرنا چاہیے وہ انتظار کر رہا تھا مرزا نصیر بیگ گاڑی کو روکے تو وہ کچھ کرنے کی کوشش کرے لیکن مرزا نصیر بیگ نے وہاں سے زیادہ آگے بڑھ جانا مناسب سمجھا اب جو کچھ بھی ہے بہرحال کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا زاہی مرزا نصیر بیگ کی ذہنی کیفت خراب تھی اور وہ اپنے بدن میں ایک عجیب سی اینٹرن محسوس کر رہا تھا یہاں تک کہ سفر ختم ہوا اور مرزا نصیر بیگ نے گاڑی روک دی اس کے بعد زاہید مرزا نصیر بیگ کو دوسری کاروائی کرتے دیکھتا رہا بچی کے ساتھ جو وحشانہ سلوک اس نے کیا تھا وہ بھی انتہائی افسوسناک تھا مرزا نصیر بیگ نے لائٹس لا کر بچی کو دیکھنا شروع کر دیا تھا وہ پھر زاہید نے اس کے حلق سے ن کرنے والی خوشی کی آوازیں بھی سنی تھی اب اسے انتظار کرنا مناسب نہیں تھا زاہید اپنے طور پر فیصلہ کیا کہ پھر وہ گاڑی کے اقوی حصے سے نیچے اتر آیا مرزا نصیر بیگ نے سے دیکھا اور سہم گیا پھر اس نے زاہید کو پہچان لیا تم زاہید تم یہاں تک کیسے آگئے سر میں آپ کے ساتھ یہاں تک آیا ہوں میرے ساتھ کیا بکواس کرتے ہو آپ جانتے میں جھوٹ نہیں بولتا مگر کیسے کیسے آئے ہوں میرے ساتھ اسی جیپ میں جیپ میں ج جیپ میں تم کہاں سے آگئے سر آپ کو علم نہیں ہو سکا تھا مگر اس طرح تم مجھ سے پوشیدہ کیوں رہے اس لیے سر کہ آپ نے مجھے وہاں چھوڑ دیا تھا آہ میں ہاں اوہ اچھا تمہارے لیے میں ایک اور منصوبہ بنا چکا تھا کیا سر تم مجھ سے سوال کر رہے ہو کیا تم مجھ سے سوال کرنے کا حق ہے جی سر اب اس لیے کہ آپ نے مجھے ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا احمق ہو تم جانتے میں نے کیا سوچا تھا نہیں سر میں نہیں جانتا یہ خوبی یہ بچی دیکھو اسے یہ خزانے کی چابی ہے سائی تھول کی مطلوب میں اسے نیل کن لے جا کر سائی تھول کے حوالے کر دوں گا اور اسے بتاؤں گا کہ جو چور اسے لے گئے تھے وہ آ رہی ہیں تم بھی ان کے ساتھ ہی گرفتار ہوتے لیکن میں سائی تھول کو بتاتا کہ تم میرے آدمی ہو اور میں تمہیں رہا کرا لیتا یہ میرا منصوبہ تھا اور وہ لوگ سر کتوں کی طرح مار دیے جاتے نصیر بیگ نے قہکہ لگایا اور شاید اس توقع سے زاہد کو دیکھا کہ وہ مسکرائے گا اسے تحسین آمیز نگاہوں سے دیکھے گا لیکن زاہد کا چہرہ سر تھا کیسا منصوبہ ہے زاہد سر آپ نے رات کو حلف پرداری کی تھی اس کی کیا نویت تھی ذہانت اقل مندی ان احمقوں کو متاثر کرنے کی کوشش تاکہ وہ میری طرف سے بے فکر ہو جائیں لیکن سر حلف تو ایک مقدس اہد ہوتا ہے اس عظیم نام کے ساتھ جو ہمارا خالق ہے کیا بات کرتے ہو زاہد اب یہ تصور بہت عجیب شکل اختیار کر چکا ہے کیا مطلب سر؟ ذہین لوگوں کا ایک روایت ہی ہتھیار تم حلف کے بارے میں بات کر رہے ہو اس کی حقیقت سیاستدانوں سے پوچھو ان سے پوچھو جو بڑے بڑے عہدوں کا حلف اٹھاتے ہیں لیکن اس وقت بھی ان کے ذہن میں گمان نہیں ہوتا کہ حلف اٹھاتے ہوئے جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کی تکمیل کریں گے عدالتوں میں بیان دینے والوں سے پوچھو جو حلف اٹھانے کا کاروبار کرتے ہیں سر یہ گناہ نہیں ہے زاہد کیوں ایسی باتیں کر رہے ہو؟ تم آگے بہت اچھا کیا اصل میں میں تمہیں اس منصوبے میں اسی وقت شریع کر لیتا لیکن میں تمہارے اندر جھجک پائی تھی تم کچھ الجے الجے سے تھے اور میں اپنے منصوبے میں ایک لفظ بھی رکاوٹ نہیں چاہتا اب یہاں سے چلتے ہیں صبح ہونے میں وقت بہت کم رہ گیا ہے انہیں جاگتے ہماری کاروبار کا علم ہو جائے گا اور بہرحال تھوڑی دیر میں وہ اپنے ٹائر بھی تبدیل کر لیں گے ہمیں زیادہ سے زیادہ فاصلہ تاہ کر لینا چاہیے تم سٹرنگ سنبھالو میں بچی کو سنبھالتا ہوں سر کچھ کہنا چاہتا ہوں کیا؟ نصیر بیگ بولا آپ بچی کو سنبھالیں میں سٹرنگ سنبھالتا ہوں لیکن سر میں ڈھلانو کا روح کرتا ہوں ہم واپس ان لوگوں کے پاس جائیں گے اگر تقدیر ساتھ دے جائے انہیں اس پوری کاروبار کا علم نہ ہو سکے تو بہتر ہوگا ہم خاموشی سے سو جائیں گے اگر علم ہو گیا تو پھر دیکھا جائے گا جو کچھ تم کہہ رہے ہو اس کا تعلق عقل سے ہے؟ نصیر بیگ نے سر لیجے میں کہا اقل ہی کے لیے سر مجھے قائل کرو سر میں نے پورے خلوص حلف اٹھایا تھا اس سے ان حراف میرے ممکن نہیں جسے ہم گناہ کہہ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں اس سے گریز ضروری ہے اور اگر میں تمہیں حکم دوں کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو میں نے آج تک آپ کے کام سے ان حراف نہیں کیا اور اب اس وقت آپ کا حکم ماننا میرے لئے مشکل ہے اگر ہم واپس گئے اور انہیں پتہ چل گیا تو میں صورتحال سنبھال لوں گا گویا تم میرے حکم پر عمل نہ کرو گے؟ سوری سر زاہد نے کہا اور اچانک مرزا نصیر بیگ نے ایک ہاتھ سے گل کو سنبھال کر دوسرے ہاتھ سے پسٹول نکال لیا اس کے ہونٹوں پر مسکراہت پھیل گئی اب کیا کہتے ہو؟ بہرحال یہی سچ ہے سر تو پھر میں تمہارے دل میں ایک سراخیہ دیتا ہوں جس سے سچ بہہ کر نکل جائے گا نصیر بیگ نے کہا اور زاہد کے دل کا نشانہ لے کر گولی چلا دی مرزا نصیر بیگ ظالم اور صفاق انسان تھا بطہ نہیں یہ اس کی خوشبختی تھی یا ان لوگوں کے حد سے بڑی ہوئی شرافت کے ماضی کو نظر انداز کر کے انہوں نے اسے دوبارہ اپنے درمیان جگہ دے دی تھی حالانکہ یہ ناقابل یقین عمل تھا پہلے مہم کے دوران اس نے ان لوگوں کی موت کا سامان کر دیا تھا خوشبختی ہی انہیں زندگی دی تھی پھر بطن واپس جانے کے بعد اس نے بچی کو تلاش کیلئے مہتاب پر حوث کے اندر خون ریزی کی تھی اور قبر مہتاب علی کے دو قدیم ملازموں کو حلا کر دیا تھا اس کے بعد خیسے بلی کے مانت اس نے پوری مہم کی تفصیل اخبارات میں شائع کرا کے ان لوگوں کے لئے شریعت مشکلات کھڑی کر دی تھی اس کے باوجود انہوں نے اس کے ساتھ انسانت کا سلوک کیا اور اسے اپنے درمیان جگہ دی تھی وہ غافل نہیں تھا پھر چونکہ بچ اس کی گود میں تھی اس لئے صحیح نشانہ بھی نہیں لے سکا زاہید معمولی سی کوشش سے اس کی چلائیوی گولی سے بچ گیا نہیں سر خدا کے لئے ایسا نہ کیجئے میں نے آپ کے ساتھ بڑی وفاداری سے وقت گزارا ہے میں تمہیں تمہارے وفاؤں کا صلح ہی دے رہا ہوں نصیر بیگ نے دانت پیس کر کہا اور دوسرا فائر داغ دیا زاہید نے اپنے جگہ چھوڑ کر یہ فائر بھی خالی کر دیا لیکن اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ مرزا نصیر بیگ جلونی ہو گیا ہے اور اسے معلوم ہے کہ زاہید نہیں ہتھا ہے اور گولی کے جواب میں گولی نہیں چلا سکتا اس لئے جیپ کے اقم میں جاتے اس نے فورتی سے ایک نیشن پر ہاتھ مار کر کیہول سے چابی کھینچ لی یہ سب کچھ لمحوں میں ہوا پھر اس نے سیدھی چھلان لگا دی زاہید نے ایک چٹان کے اقم میں پناہ لی زاہید تیری زندگی کا خاتمہ ضروری ہے میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا میں اب بھی آپ کا فدار ساتھی ثابت ہو سکتا ہوں سر دل سے غلط فہمیں نکال دیجئے زاہید نے چواب دیا مرزا نصیر بیگ کو عقل آ گئی تین گولیاں باقی تھیں انہیں کارامت بنانا ضروری تھا لیکن بچی صحیح نشان لینے میں آڑے آ رہی تھی اسے معلوم تھا کہ زاہید کے پاس کوئی اتھیار نہیں انہی تین گولیوں میں سے کسی ایک سے اس کا کام تمام کرنا ہے وہ جیپ کی طرف پلٹا اور پھر بچی کو اگلی سیٹ پر لٹا دیا پھر وہ چٹانوں کی طرف بڑھا لیکن اچانکہ خیال نے اس کے قدم روک دیے اگر زاہید کو اس طرح دھوکے میں رکھ کر یہاں سے نکل گیا تو زاہید پیدل اس کا پیچھا نہیں کر سکے گا نہ ہی وہ اپس جا کر ان لوگوں کو اطلاع دے سکے گا کیونکہ فاصلہ بہت زیادہ ہو چکا تھا یہ خیال اسے بہت دلکش لگا اس نے واپس ایک قدم اٹھا دیے پھر چھلان لگا کر جیپ میں بیٹھ گیا بچی کو سنبھال کر بٹھایا اور ایک نیشن پر ہاتھ مارا چابی موجود نہیں تھی چابی اس نے سوچا پھر پاگلوں کی طرح اسی نیچے اور ادھو دھو تلاش کرنے لگا پھر اس کا ذہن تاریخ ہو گیا اس نے غلاتے ہوئی نیچے چھلان لگا دی کبتے میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا زاہید سامنے آ ایک چٹان کے پاس آواز اگری تو اس نے فائر کر دیا اور زاہید کی کربناک کرا افضا میں گونج اٹھی مرزا نصیر بے کی زیانی انداز میں ہس پڑا پھر وہ بے تہاشہ اس چٹان کے طرف دوڑا زاہید اس چٹان کے عقب میں موجود تھا اور سینے پر ہاتھ تک کے لڑکڑا رہا تھا نصیر بے گھے میرا نام زاہید نصیر بے گھے سیر میں آپ کا وفادار زاہید کی اکھڑی اکھڑی آواز اگری صرف اپنی ذات سے نصیر بے گھے نے ہس کر کہا سر آپ کے لئے حکم پر میں نے مگر مچھوں کے درمیان شلان لگا دی وہ تمہاری بیوکو بھی تھی جس کے اب تمہیں سزا مل رہی ہے سر میں میں چاب بی کہاں ہے چاب بی نکالو آہ یہ سر زاہید زمین پر گنے لگا تو نصیر بے گھے اس کے قریب آ گیا پھر وہ زاہید کی جیب سے چاب بی نکالنے جھکا تو زاہید کا طاقت اور گھونسہ اس کے جبڑے پر پڑا ساتھ ہی اس نے نصیر بے گھ کے ہاتھ پر پسٹول پر ہاتھ ڈال دیا زاہید ایک طاقتور جوان تھا اس گھونسے نے نصیر بے گھونسے نہیں نصیر بے گھونسے نہیں خطا کر دیا تھے اس کے جبڑے کے پٹھے ایسے کھچ گئے تھے کہ اب جبڑا سیدھا نہیں ہو رہا تھا سر میں واقعہ آپ کا وفادار تھا لیکن سر وفاداری اور بیوکوفی میں فرق ہوتا ہے آپ نے مجھے یہ فرق اچھی طرح سمجھا دیا ہے نصیر بے گھ کے موں سے آواز ہی نکل سکی تو زاہید بولا قصور میرا نہیں سر جو کچھ آپ نے سکھایا وہ آپ کو لٹا رہا ہوں زاہید نے پسٹول سیدھا کیا اس کا نشانہ نصیر بے گھ کے نشانی کی طرح ناقص نہیں تھا نصیر بے گھ کے سینے سے خون ابل پڑا بوری طرح صوبوں نہیں ہوئی عرشی نے کروٹ بدلی گل ہمیشہ اس کے بازوں کی رینج میں ہوتی تھی اور جو کچھ بھی تا لیکن عرشی گل کی طرح گل کی بری طرح آدھی ہو گئی تھی ناظر شاہ کو بس کوئی موقع ملنا چاہیے تھا ایک بار اس نے کہا تھا عرشی ہمیں اس دوران بہت سے تجربات ہوئے ہیں ہاں یقینا اب میں ایک ماہر عاشق بن چکا ہوں مجھے بڑی مشک ہو گئی ہے اور اب میں جانتا ہوں کہ محبوب کون سے تیر سے شکار ہوتا ہے عرشی نے کہا اس کے علاوہ ایک ماہر شوہر بن چکا ہوں بے اک وقت چھے جار بیویوں کو خوش رکھ سکتا ہوں زندہ بچو گے تب نہ نہیں وہ تو میں تجربے کی بات کر رہا ہوں اس میں کوئی شک نہیں ناظر شاہ لیکن تم یقین کرو کہ جو جو اپنے منزل قریب پہنچ رہی ہے میرا دل بیٹھتا جا رہا ہے گل کے لیے ہاں ناظر شاہ ہم اسے خود سے جدا کر سکیں گے خدا کی قسم بڑی مشکل ہوگی برات کو جاگتی ہوں تو اسے ٹٹولتی ہوں ایک دن ایسا ہوگا کہ یہ میرے ہاتھ کی گریفت میں ہی ہوگی عرشی نے گلو گیر آواز میں کہا اور اس وقت تو اس کے ہاتھ کی گریفت میں نہ تھی کبھی کبھی لڑک کر دور چلی جاتی تھی زیادہ سے زیادہ ناظر شاہ تک دنیا کو دکھانے دیکھنے کے لیے ناظر شاہ اس کی قریب ہوتا تھا لیکن اتنے فاصلے کے ساتھ کے دونوں کو چھوکے چلنے والی ہوا بھی ان کے وجود کی خوشبو یکتہ نہ کر سکے عرشی کو ناظر شاہ پر بہت اعتماد تھا کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ گل عرشی کی گریفت میں نہ آئی اور وہ اسے قریب کے اب غیر سو گئی ہو اس وقت بھی ایسا ہی ہوا تھا اس کی گریفت میں نہیں آئی اس نے آنکھیں کھول دی اور اس کی نگاہوں نے گل کو دیکھا لیکن درمیانی جگہ خالی تھی ناظر شاہ کرو اور پردلے سو رہا تھا ایسا کبھی نہیں ہوا تھا وہ بجلی کسی تیزی سے کھڑی ہو گئی گل نہ پائیتی تھی نہ سرحانے گل اس کے حلق سے آواز نکلی اور ناظر شاہ جاگ گیا کیا بات ہے گل عرشی نے بے چین نظروں سے ادھر دیکھا ناظر شاہ بھی پریشان ہو کر کھڑا ہو گیا کہاں ہے وہ پتہ نہیں کیا مطلب جانے کہاں گئی تو کہاں جا سکتی ہے دیکھو نظری نے آ رہی عرشی روحانسی آواز میں بولی تمہیں کام کرو کیا میڈم ریٹا کے پاس جا کر دیکھ لو میرا ان کے پاس جانا مناسب نہیں ہوگا اوہ ہاں وہ کبھی کبھی عرش نے ریٹا ہاروے کی طرح چھنان لگا دی لیکن اس نے ریٹا ہاروے کو بے خبر سوتے پایا میڈم میڈم اس نے بدحواسی میں ریٹا کو جنجوڑ ڈالا اور وہ بھی گھبرا کر اٹھ گئی آپ نے گل کو تو نہیں دیکھا جیمز پیرے بھی اٹھ گیا پھر ایکے کر کے سب ہی اٹھ گئے صورتحال سب معلوم ہو گئی تھی سب آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھ رہے تھے اچانک مائیکل بائر نے کہا مسٹر حدیت اللہ نصیر بیگ نہیں ہے اور اس کا ساتھی بھی حدیت اللہ کے پورے بدن کو جیسے کرنٹ لگا اوہ مائی گارڈ ایک جیپ بھی غائب ہے مائیکل بائر نے کہا پھر اس نے نادری شاہ کو کہا مسٹر سردار خان نادری شاہ اس کے طرح متوجہ ہوا تو اس نے کہا بچی کو نصیر بیگ اور اس کا ساتھی لے گئے ہیں انہوں نے ایک جیپ بھی چھوڑا لی ہے نادری شاہ کو مرزا نصیر بیگ کے بارے میں پوری تفصیل معلوم تھی اس نے گارڈی کو دیکھا پھر چیخا براہ کرم جیپ کی چابی دوسری جیپ کی چابی لارک انجلو کے پاس تھی نادری شاہ چابی لے کے جیپ تا بھاگا اور اس نے جیپ سٹارٹ کر کے گیر میں ڈالی لیکن جیپ بریترہ اچھلنے لگی نادری شاہ کو ایک لمحے میں احساس ہو گئے کہ جیپ کے ٹائر پھٹے ہوئے ہیں اس نے سوچ اوف کیا اور نیچے اتر آیا تمامی لوگ آس پاس میں وجود تھے اور سب متوحش نظروں سے دیکھ رہے تھے نادری شاہ نے اپنے قریب کھڑے مائیکل بائر سے کہا سربراہ کرم جیپ کا ٹائر بدلوا لیجئے میں ذرا تھوڑا سا کام کر رہا ہوں مائیکل بائر نے فیروز کو اشارے سے قریب بلایا اور پھر سبھی جیپ کے ٹائر بدلنے میں مصروف ہو گئے جبکہ نادری شاہ اس جگہ زمین کو جھکا دیکھنے لگا جہاں جیپ کھڑی ہوئی تھی پھر وہ جیپ کے ٹائروں کے نشانات پر آگے بڑھنے لگا گو پتھریلی زمین پر ٹائروں کے نشانات واضح نہیں تھے لیکن ایک پولیس افسر کی طبیعت ذرا مختلف انداز میں ہوتی ہے نادری شاہ جانتا تھا کہ ٹائروں کے یہ نشانات اسے کسی طرح نظر آ سکتے ہیں بس اندازہ ہو جائے گا اس کے بعد اور کسی شاہ کی ضرورت نہیں ہوتی چنانچہ وہ بہت دور تک نکل آیا اس نے اپنی گہری نگاہوں سے اندازہ لگا لیا کہ نظیر پیگ نے ذرا سا رخ اختیار کیا ہے اتنی دیر میں ٹائر تبدیل کر لیا گئے تھے یہ مہم جوہوں کی ذہانت تھی کہ سفر کے لیے انہوں نے صرف ایک ٹائر پر اقتفاہ نہیں کیا تھا بلکہ جیپ کے نچلے حصے میں تین تین ٹائر پڑھوئے تھے اور انہیں سٹرینڈ بائی حالت میں رکھا جاتا تھا کہیں بھی کوئی حادثہ پیش آ سکتا تھا یہی کیفر ٹرک کی بھی تھی تمام لوگوں نے دیکھ لیا تھا کہ جیپ کے ساتھ ساتھ ٹرک کے ٹائروں کے بھی ہوا نکال دی گئی ہے یہ شکر تھا کہ ٹائروں سے صرف ہوا نکالی گئی تھی